تو آدھا آپ نے اسکار گوڑنگ سا سیکال ایک بر پھر آپ تمام لوگا سواگت ہے کریم تک کی کہانی کے اس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھ رہی ہوگی پانچ فروری ابھی دو دن پرانی بات ہے پانچ فروری کو گوہاتی کے ایک فائیو سٹائر ہوتیل ریڈیسن بلو نامی ہوتیل ہے وہاں پہ ایک کپل چیک ان کرتا ہے ٹھیک بارہ بچ کر پینت آلیس منٹ پر ٹول فورٹی فائیو دوپہر کا وقت تھا جب وہ ریسیشن پہ پہنچتے ہیں تو دونوں اپنا آئی ڈی دیتے ہیں اور اس میں دونوں کے جو نام لکھے ہوئے تو اس میں ایک نام تھا سندیپ سریش کاملے عمرے چوالیس سال اور ان کے ساتھ ایک لیڈی تھی لیڈی کا نام تھا انجلی شوہ پچیس سال بارہ بچ کر پینت آلیس منٹ پر گوہاتی کے اس فائیو سٹار ہوتیل میں دونوں چیک ان کرتے ہیں اور اس کے بعد کمرے کے اندر ہی رہتے ہیں لگ بھگ ان کو چیک ان کے ویے سواتین گھنٹے بھی جاتا ہے اس دوران میں دوپہر دو بچ کر پینت آلیس منٹ پر انجلی روم سے باہر نکلتی اور کہیں باہر جاتی ہے ٹھیک شام کے چار بجے یعنی کہ سندیپ کے چیک ان کرنے کے لگ بھگ سواتین گھنٹے کے بعد اچانک ہوتیل کے ریسپشن پر ایک کال آتا ہے فون کرنے والا کہتا ہے کہ روم نمبر نائن ڈبل ٹو میں جا کر آپ چیک کیجئے وہاں ایک شخص بیمار ہے اور زخمی بھی ہے شاید تو اسے علاج کی ضرورت ہے اسے اسپتال پہنچا دیجئے روم نمبر نائن ڈبل ٹو یہی وہ کمرہ تھا جس میں سندیپ اور انجلی دونوں نے چیک ان کیا تھا قریب سواتین گھنٹے پہلے اس فون کال کے آنے سے جیسی ریسپشن پر یہ کال آیا ریسپشن والی کو لگا کئی بار ہٹل میں ہوتا کئی لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں کچھ یا کچھ حادثہ ہو جاتا ہے زخمی ہو جاتے ہیں تو فوراں ریسپشن نے انفارم کیا ہاؤسکیپنگ کے اور مینجر یہ لوگ روم نمبر نائن ٹو ٹو میں جاتے ہیں دروازہ اندر سے لوک ماسٹر کیسے دروازہ کھولتے ہیں جب اندر داخل ہوتے ہیں تو چونک اٹھتے ہیں کیونکہ اندر کمرے میں سندیپ لہو لہان زخمی حالت میں فرش پر پڑا تھا پورے کمرے میں خونی خون تھا اب اس کو پہلی نظر میں یہ دیکھ کر لگا کہ یہ کسی ہاتھ سے پھسلنے گرنے سے تو نہیں ہو سکتا ہے کمرے میں جو بیڈ بیڈ ہے وہ بھی است بیست تو لگا یہاں کچھ اسکفل ہوا ہے کچھ آپس میں رسہ کشی ہوئی ہے تو اس کے بعد فوراں ہاؤسپیٹل کے ہی جو جو ہوتیل کے میں ایمرجنسی اور میڈیکل فیسلیٹی بھی ہوتی ہے ڈاکٹر ہے انہوں نے چیک کیا نفس تو جب چیک کیا تو پتا جالا کہ سندیپ غائل نہیں ہے بلکہ اس کی موت ہو چکی ہے اب جیسے ہی سندیپ کے موت کی خبر کی کنفرمیشن ہوئی فوراں ہاؤٹیل کے سٹاف نے لوکل پلسٹیشن کو کال گمائے اور فون کر کہا کہ نائن ڈیبل ٹو میں ایک گیسٹ آکا ٹھہرے تھے اور ان کی ایسے سے ڈیت ہو گئے یہ کمرے میں بہت سارا خون ہے کال آتی ہے پولس کے ٹیم فوراں موقع پر پہنچتی ہے رون نمبر نائن ٹو ٹو میں جاتی ہے دیکھتی ہے وہاں تفتیش کرتی ہے اس کے بعد پوچھتا شروع ہوتی ہے کہ یہ کون کب کیسے کتنے بجے آئے کون کون ساتھ میں تھا تو ریسپشن پر اب ریجسٹر کھولا جاتا ہے اور اس ریجسٹر کے ساتھ اب ساری ڈیٹیل سامنے تھی پتہ جانا کہ سندیپ سوریش کاملے یہ پونے کے رہنے والے عمر چوالیس سال اور آج ہی پہنچے یعنی کہ پانچ فروری کو ہی گوہاتی پہنچے تھے اور رون نمبر نائن ٹو ٹو میں ٹول فورٹی فائی پی ایم پر چیک ان کیا تھا اور ان کے ساتھ ایک انجلی شاہ نام کی لڑکی تھی جس کی عمر قریب پچیس سال وہ ہورا یعنی کہ کلگتہ کی رہنے والی تھی اس کا بھی ایڈریس تھا ان کا بھی ایڈریس دونوں ایڈریس پولیس نے چیک کیا تو وہ کنفرم تھا کہ یہ فیک نہیں ہے ساتھ میں فون نمبر بھی لکھا گیا تھا وہ سندیپ کا ہی فون نمبر تھا موبائل تو کال کیا گیا تو پتہ تلا کہ ہاں یہ سندیپ کا نمبر ہے اب پولیس نے ریسپشن سے پوچھا کہ چار بجے یعنی کہ ان دونوں کے چیک ان کرنے کے بعد کس نے یہ فون کر جانکاری دی کہ رون نمبر نائن ٹو ٹو میں کوئی شخص انجٹ پڑا ہے یا بیمار ہے اور جا کر اس کو دیکھئے میڈیکل ایمرجنسی کی ضرورت ہے ریسپشن والوں نے کہا کہ ہم یہ تو پتہ نہیں ہے کون تھا اس نے اپنا نام نہیں بتایا لیکن یہ ہوا کہ کال جب آیا تو کال کی ڈیٹیل تو ہوگی تب اس سے ایک نمبر ملا ایک موبائل نمبر تھا جس سے ایک کال کیا گیا تھا جب اس موبائل نمبر کو پولیس نے کھانگالا تو پتہ جالا کہ یہ موبائل نمبر ہاڑا کے رہنے والے ایک وکاش کمار شو ان کا نمبر ہے اب وکاش کون ہے اور وکاش نے فون کیسے کیا اسے کیسے پتہ جالا اب پولیس نے اپنی تفتیش کی شروعات اسی ہوتیل کی ریسپشن اور روم اور اس فلور جہاں پر یہ لوگ ٹھہرے تھے 9th floor تھا یہ 922 اس کی تفتیش شروع کی پھر یہ بھی کہ انجلی اچانک اس حال میں چھوڑ کر کہاں چلی گئے کہ ایسا تو نہیں کہ انجلی نہیں مارا ہو تو اب CCTV کیمرے کو کھنگالا جانے لگاں جب CCTV کیمرے کو کھنگالا گیا تو اچانک پولیس کی نظر پڑتی ہے کہ 12 بچ کر 45 منٹ پر سندیپ اور انجلی نے چیکن کیا تھا اور اس کے لگ بھک دو گھنٹے کے بعد ٹھیک دو بچ کر 45 منٹ پر انجلی کمرے سے نکل کر ریسپشن کی طرف جاری اور ریسپشن سے باہر لیکن اس تصویر میں ایک اور چک آنے والی چیز تھی CCTV کیمرہ یہ دکھا رہا تھا کہ جب انجلی 245 پر نکل رہی تھی تو ریسپشن سے پہلے ایک اور شخص اس کے ساتھ جڑا اور وہ دونوں ایک ساتھ ہوتیل سے باہر نکلے اب یہ دوسرا شخص اسی ہوتیل میں کہاں سے آیا کون تھا پولیس نے چیک کرنا شروع کی پھر CCTV CCTV فوٹیج کو گھانگالا کیا تو پتہ چلا کہ وہ جو دوسرا شخص تھا یہ بھی اسی ہوتیل میں ٹھہرا ہوا تھا کیونکہ پھر باقی فلورز کے CCTV فوٹیج اب پولیس نے دیکھنا شروع کیا کیونکہ باہر سے اندر کی طرف اور اندر سے باہر کی طرف اس دوران میں جو جو لوگاں ہیں 12.45 کے بعد سے ان سب کی اب دیکھا گیا تو ریسپشن نے بتایا کہ جس لڑکے کے ساتھ انجلی باہر نکل رہی ہے وہ اسی ہوتیل میں ٹھہرا ہوا ہے اور وہ ٹینتھ فلور پر ہے نائنھ فلور پر سندیپ اور انجلی تھی ٹینتھ فلور پر وہ ٹھہرا ہوا تھا اب وہ چیک کیا گیا گیا کس روم میں تو پتہ چلا کہ اس کا روم نمبر تھا 1024 1024 اب اس روم میں وہ کون ٹھہرا تھا تو ریسٹر نکالا گیا تو پتہ چلا کہ اس شخص کا نام وکاش کمار شو ہے عمر قریب چوبیس پتھیس سال اور اتفاق سے اسی دن یعنی کی پانچ فروری کی دو پہر دو بجے وکاش نے اس ہوتیل میں چیک ان کیا تھا یعنی کی سندیپ اور انجلی کے چیک ان کرنے کے سوہ گھنٹے کے بعد اور یہ دونوں ٹھنٹھ وہ ٹھنٹھ فلور پر رکھا تھا مندیرو ٹو فور میں اب اس کا ایڈریس نکالا گیا تو عجیب اتفاق اس کا بھی ایڈریس حوڑا کا نکلا انجلی کا بھی حوڑا کا تھا دوسرا جب اس نے ریسٹر پہ جو اپنا فون نمبر لکھایا تھا موبائل جب اس موبائل کو نکالا گیا تو پتہ چلا کہ چار بجے شام کو جو ایک گمنام کال آیا تھا ریسپشن پر جس نے کہا تھا کہ روم نمبر نائن ٹو ٹو میں جا کر دیکھیں کوئی انجڈ ہے اتفاق سے وہ فون اسی موبائل نمبر سے آیا تھا جو موبائل نمبر ریسٹر پہ لکھاوا تھا جو وکاش کمار شاو کا تھا اب یہ تیہ ہو گیا کہ وکاش اور انجلی کے بیچ میں کچھ کنیکشن ہے لیکن ایک ہوتیل میں لاکر یہ قتل کرنا اور پھر قاتل کا خود ہی فون کرنا کہ وہ انجڈ ہے یہ سمجھ سے پھری کی چیز تھی اب پولیس نے تفتیش شروع کی تو پتہ کیا کہ ان کی واپسی واپسی کے کب تھا تو یہ کچھ انہوں نے بتایا نہیں تھا لیکن انہیں اگلے دو دن تک وہاں ٹھائرنا تھا اب واپسی کیسے ہو سکتی کیا ہو سکتی ہے اب وکاش سندیپ اور انجلی کیونکہ اس نمبر کے تھروں باقی نمبروں کو ٹٹولا گیا سندیپ کے نمبر کے تھروں اور پھر وکاش کے تھروں تو جو وکاش کا نمبر جب کھنگالا گیا تو پتہ چلا کہ بکاش کو نے ایک ٹکٹ بکرا رکھی تھی دو لوگوں کی انڈیگو کی رات نو بچ کر پچیس منٹ اسی دیڑ کی یعنی کہ پانچ فروری کی اور اسے صرف ایک ہی دن اس ہوتیل میں رکنا تھا اسی دن رکنا تھا اسی دن اس کو چیک آؤٹ کرنا تھا تو نو پچیس کی تھی مطلب وہ چاہ پانچ گھنٹے کے لیے ہوتل میں آتا ہے ایسے کئی گیسٹ ہوتے ہیں جن کا کچھ کام ہوتا ہے وہ ہوتل میں رہتے ہیں فریش ہوتے ہیں پھر چلا جاتے ہیں تو نائن ٹوئنٹی فائیب کی اس کی فلائٹ تھی انڈیگو کی گوہاتی سے کولکتا کے لیے تو پلس ہوتا ہے کہ یہ اس وقت چکے گو ٹو فوٹی فائیب پر نکل گیا تھا ساتھ میں انجلی تھی تو یہ تھا کہ شاید یہ لوگ ائرپورٹ جائیں گے لیکن پلس کو یہ بھی تھا کہ اگر انہوں نے قط لے گیا تو ائرپورٹ کیسے جائیں گے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ پلس ائرپورٹ تک جائے گی لیکن پھر بھی پلس نے ائرپورٹ کے تمام راستوں پر ناکے بندی کر دی ناکے بندی کر دی اتفاق سے شام کو یہ پلان کام کیا ایک ٹیکسی پہ دو لوگ اور دونوں کی جو سیسیری میں تصویر تھی اس تصویر کو نکال کر تصویر بھی سرکولیٹ کرا دیا تمام ٹیکسی ڈرائیور کو بھی اور باقی پلس کو بھی اور خاص طور پر ائرپورٹ پہ تینات سیکیورٹی گارڈز کو بھی تو سب کے پاس تصویر تھی یہ دونوں جا رہے تھے ایک ٹیکسی میں ایک جگہ پہ ان دونوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی پولیس ایکٹیو ہو جائے گی جیسے ہی پہتھانا دونوں کو حراسط ملیا گیا حراسط ملینے کے بعد انہیں دونوں کو پولیس ٹیشن لائے گیا پولیس ٹیشن لائے گیا ان سے پوچھتا شروع ہوئی تو پہلے انہوں نے بتایا کہ شروعات تو ان کا تری یہ تھا کہ وہ ٹرین سے ہی نکلیں گے لیکن ٹرین لیٹ نائٹ کی تھی تو انہوں نے لگا کہ چلو ٹکٹ تو ہی ہے 9.15 کی فلائٹ پکڑ لیں گے تب تک پولیس ٹول ہی رہے گی اسی لئے انہوں نے ائرپورٹ جانے کا فیصلہ کیا لیکن پکڑے گئے اب یہاں تک کی کہانی تو کلیر ہو گئی اب سوال یہ تھا کہ ایک شخص پونے سے اور دو شخص دو لوگ ہاولہ سے آ کر گوہاتی میں جمع ہوتے ہیں دو الگ الگ کمرہ بک کرتے ہیں ایک دو گھنٹے کے فاصلے پر اور پھر دو ڈھائی گھنٹے کے اندر سب پچھ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایک لاش کمرے میں اور دو لوگ باہر تو یہ ایسا کیوں کیا ہے اس کے پیچھے کی کہانی ہے تو جب ڈیٹیل میں پوچھتا چھوئی تو تھوڑی دیر کے بعد کہانی بھی صاف ہو گئی سندیپ سوریش کاملے پونے کے رہنے والے ایک بزنسمن اچھا خاصا ان کا بزنس ڈائمنڈ کا اور کاروں کا تو کار اور ڈائمنڈ میں یہ ڈیل کیا کرتے تھے بزنس بہت اچھا چل رہا تھا اور اسی بزنس کے سلسلے میں وہ دیش بھر میں ٹریول کیا کرتے تھے الگ الگ شہروں میں جاتے تو قریب چار پانچ سال پہلے یہ کلکتہ پہنچے تھے کلکتہ ائرپورٹ پر آنا اور جانا ہوا کرتا تھا ایسی ایک روز کلکتہ ائرپورٹ کے ایک ریسٹران میں یہ داخل ہوتے ہیں اور اس ریسٹران کی جو مینجر تھی وہ ایک لڑکی تھی اور اس لڑکی کا نام تھا انجلی شوک وہ اس ریسٹران پہ بیٹھی ہوئی تھی سندیپ اس کو دیکھتے ہیں پھر دونوں میں ہائے ہلو ہوتا ہے سندیپ کو انجلی بہت پسند آ جاتی ہے اس کے بعد وہ دوبارہ بہانے سے کلکتہ پہنچتے ہیں پھر اسی ائرپورٹ پر پھر انجلی سے ملتے ہیں پھر بات چیت ہوتی ہے اس بات نمبر بھی ایک چینج ہو جاتا ہے اب دونوں فون پر باتیں کرتے ہیں دیرے دیرے سندیپ نے انجلی کو مہنگے مہنگے گفت دینے شروع کر دیے کیونکہ آدمی بھی کروپتی ارپتی تو بنجلی بھی مہنگے مہنگے گفت لینے لگی پھر دونوں میں پیار کا اظہار ہوا اور سندیپ انجلی کو پیار کرنے لگا وہ اس کو لے کے مطلب پاگلپن تک اب عشق پہ اتار ہو گیا تھا پھر اس کے بعد دونوں ملنے لگے کبھی الگ الگ شہروں میں ایک بار دونوں نے کہا کامکہ مندر چلتے ہیں اس کے لئے گوہاتی درشن کرتے ہیں کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جب سندیپ کولکتا کیا اور پہلی بار ویاں بنجلی سے ملا تھا تب وہ گوہاتی میں تھا اور گوہاتی سے فلائٹ پکڑ کر کولکتا گیا تھا اور وہیں اس کی ملاقات ہوئی تو اس کے من میں تھا کامکہ مندر کی وجہ سے انجلی سے ملاقات ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ گھومتے الگ الگ شہروں میں جاتے بزنس کے نام پر یہ سلسلہ چلتا رہا وہ گفت دیتا رہا دیرے دیرے وقت بیتا دونوں میں عمر کا بہت فاصلہ تھا انجلی چوبیس پچھے سال کی وہ چوالیس اوپر سے شادی شدہ جب وقت بیتا ہے اس دوران میں انجلی کی زندگی میں ایک للکہ آیا جس کا نام ہے وکاس کمار شاہ لڑکا ٹھیک تھاک گھر والوں کو بھی پسند اور اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ انجلی کی شادی وکاس سے کر دیں گے انجلی بھی اس کے لئے تیار وہ وکاس کو پسند کرتی تھی اب جب وکاس اس کی زندگی میں ہے تو دہرے دہرے اس نے سندیپ کو کنارے لگانا شروع کر دیا سندیپ کو اس کے بیہیوئر سے پتا چلنے لگا کہ شاید وہ اب اس سے کٹ رہی ہے اس دوران میں کیا ہوا کہ جب بھی سندیپ اس کے ساتھ جاتا کہیں بھی تو اس نے اس کی کچھ بہت پرسنل پرائیوٹ ویڈیو پناہ رکھے تھے اپنے موبائل پر اب ہماری شادی ہو رہی ہے اور ہمارے تبارے میں بہت فرق ہے تو ہم ملنا جنلک بند کر رہے ہیں اس کو سندیپ نے پہلے سمجھایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا میں مر جاؤں گا پر انجلی نے کہا کہ نہیں اب اس کے بعد انجلی نے دھیرے دھیرے دیرے اس کے موبائل کو اٹھانا بند کر دیا فون بلوک کر دیا سندیپ کو غصہ آیا وہ پھر گلگتا پہنچا اس نے اس کو بتانا شروع کیا کہ دیکھو میں تم سے پیار کرتا ہوں شادی کرنا چاہتا ہوں تم اس سے شادی کرو وکاس کو چھوڑ دو پر انجلی اس کے لئے تیار نہیں انجلی نے نمبر بدل لیے ائرپورٹ کے اس ریسٹروں کی نوکری چھوڑ دی لیکن اب وہ ان کے گھر والوں کو فون کرنے لگا انجلی کے وہ اب وکاس کو فون کرنے لگا اور اسے بتانے لگا کہ وہ تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہے اور انجلی کو بھی وہ جب اس کے دوسرے نمبر گھر کے ذریعہ بات ہوئی اس نے سمجھانے کے لئے انجلی نے فون کیا کہ تم مجھے بردہ مت کرو تب اس نے کہا دیکھو تمہارے میری ساری تصویریں میرے پاس ہیں موبائل میں اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں یہ تصویر وکاس کے گھر والوں کو تمہارے گھر والوں کو سب کو یہ ویڈیو پوسٹ کرنے لگا انجلی گھبرا گئی اس بلیک میلنگ سے پریشان رہنے لگی ایک روز اس نے وکاس سے یہ ساری بات بتا دی اس نے کہا دیکھو ایسے سے ہوا ہے جب تم میری زندگی میں نہیں تھے تب شاید مجھ سے یہ ہو گیا وکاس انجلی سے پیار کرتا تھا وہ بھی بات سمجھ گیا اس نے کہا گھبرا ہوں مت کوئی راستہ نکالتے ہیں اب دونوں مل کر پلاننگ کرنے لگے کہ ایسا کیا ہو کہ اس کے جو موبائل میں انجلی کی تصویریں اور ویڈیو ہیں وہ کسی طرح سے ڈیلیٹ ہو جائے اور ان کو بلیک میلنگ کا سلسلہ ختم ہو جائے لیکن وہ موبائل کیسے حاصل کیا جائے اب اس پہ انہوں نے پلاننگ شروع کی پھر یہ ہوا کہ ایک بار آخری بار ملنے کے لئے بلاؤ سندیب کو اور اس کو بلانے کے بعد کسی طریقے سے اس سے اس کا فون چھین لیں گے فون چھیننے کے بعد فون کو توڑ دیں گے اس کے ڈیلیٹ کر دیں گے یہ ایک بار ویڈیو ختم پھر اس کا اپنا راستہ ہمارا اپنا راستہ دونوں اس بات پہ تیار ہو جاتے ہیں اب انجلی سندیب کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جو ہوا سو ہوا آؤ تم سے بات کرنی ہے تو تم کولکتہ آ جاؤ لیکن اس سے پہلے چونکہ انجلی اس کو بتا چکی تھی یہ دھمکا چکا تھا کہ میں بلیک میں فوٹو ہیں تو سندیب کو سبا ڈاؤٹ ہوا اس نے کہا نہیں کولکتہ بلاری ہے کچھ گڑ بڑ تو نہیں ہے اس نے کہا نہیں میں کولکتہ نہیں آوں گا اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں جس کاماکیا مندر گوہاتی کی وجہ سے اس سے میں ملا اسی گوہاتی میں ہم ملتے ہیں کیونکہ سندیب کو لگا وہاں سیف ہے اس کی فیملی بھی نہیں ہوگی انجلی کو فون چاہیے تھا انجلی تیار ہوگئی انجلی نے یہ بات وکاس کو بتائی وکاس بھی تیار ہوگی اس نے کہا ٹھیک ہے اب ادھر سندیب میں بتایا کہ پانچ جنوری کو میں پونے سے آوں گا فلائٹ سے اور پانچ کو تم بھی آجو مارننگ کی فلائٹ لے کر اور وہاں ایک روم انہوں نے پہلے سے ہوتل ریڈیسن بلو میں بک کا دیا روم نمبر بتا دیا تھا 922 اب یہ ساری جانکاری انجلی کے پاس تھی انجلی نے وکاس کو جانکاری دی وکاس نے حوڑا سے بیٹھ کر اب اسی ریڈیسن بلو میں ایک اور روم اپنے نام پر بک کیا اور اس کا روم نمبر تھا 2024 اس کے بعد حوڑا سے انجلی اور وکاس ایک ساتھ ایک ہی فلائٹ میں آتے اور رات کی ریٹن کی فلائٹ وکاس نے قرار رکھی تھی 915 انڈیو کی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ہوتل جانے کے بعد اگلے دو تین گھنٹے میں ہی فون پر قبضہ ہو جائے گا لیکن یہ قبضہ کیسے ہوگا کہ وہ بھی ٹھیک ٹھیک فٹ بندہ سندیپ تو انہوں نے تیہ کیا تھا کہ سندیپ سے باتچیت میں پرشاہت کے نام پر اسے بھان کے لڈو کچھ سلیپنگ پلس نین کی دوائیں لے گئے تھے کچھ بے ہوشی کی دوائیں لے گئے تھے اور یہ بھی کہ اگر وہ ہاتھ پائی کرے تو اس کے ہاتھ پر باندنے کے لیے انہوں نے پانچ جوڑی رسی بھی رکھ لی تھی کچھ کپڑے رکھ لیے تھے تو یہ ساری چیزیں تیار کرنے کے بعد دونوں ہاوڑا سے گوہاتی پہنچتے ہیں گوہاتی پہنچنے کے بعد ائرپورٹ سے اب دونوں الگ ہو جاتے ہیں بکاس ادھر ہی ادھر گھومنے لگتا ہے جبکہ انجلی جو ہے وہ ٹھیک بارہ بج کر پیتہالیس منٹ پر سندیب کے ساتھ ہوتیل میں پہنچتی اور چکن کرتی ہے ان کے ہوتیل پہنچنے کے ٹھیک سوہ گھنٹے کے بعد دو پہر دو بجے اب بکاس اسی ہوتیل میں پہنچتا ہے اور وہ ٹینتھ فلور پر اٹھتا ہے یہ لوگ نائن فلور پر تھے انجلی اندر جانے کے بعد جانبودھ کر کمرے کا دروازہ کھلا رکھتی ہے جس میں وہ اور سندیب تھے کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہاں بکاس کو بلانا ہے تو جب یہ چکن ہو گیا تھوڑی یہ لوگ بیٹھ گیا کچھ دیر کے بعد اچانک لگ بگ ڈیڑ کے آس پاس کی بات ہے ڈیڑ سے دو کے درمیان ایک ٹیکسٹ کرتی ہے انجلی وکاس کو کہ اب کمرے میں آجاؤ نائن ٹو ٹو میں وکاس اب کمرے میں آتا ہے اپنے ساتھ ایک تھیلی میں وہ رسی وہ لڈو بے ہوشی والی وہ ساری چیزیں لے کر کمرے کے اندر دروازہ کھلا تھا اچانک سامنے سندیپ اس کو دیکھ کا چاک اٹھتا کیونکہ وہ وکاس کو جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وکاس اور انجلی دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنے والے ہیں تو اسے دیکھتے ہیں وہ بھڑک اٹھتا ہے پھر انجلی سے لڑائی لڑنے لگتا ہے اس دوران میں یہ لوگ دروازہ بند کرتے ہیں اور اس کو کابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ہاتھ پر باندنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بھی لگاتار جوج رہا تھا اور یہ دونوں اسے کسی طرح سے پکڑ کر بس اس سے موبائل لینا چاہتے تھے لیکن وہ الٹا مطلب ہاتھ پائی کی نوبت آ گئی اسی دوران میں اس کے سر جو ہے بیٹ سے اور باقی جگہ سے ٹکر آئے خون نکلنے لگا اور ہاتھ پائی جاری تھی تھوڑی دیر کے بعد اچانک خون کی رفتار زیادہ ہو گئی اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا بہت خون ہے دھیرے دھیرے سندیب بھی ہوش ہو گیا کیونکہ چوٹ گہری تھی اس کے بعد انہوں نے اس کا فون اٹھایا جس فون میں انجلی کے سارے راس تھے اور فون اٹھانے کے بعد وہیں باتھروم میں کپڑے ہو اپنے صاف کیے اس کے بعد وکاس اپنے روم میں جاتا ہے انجلی یہاں اپنے کمرے میں تھی یہ دونوں پھر سے اپنا ڈریس اپ ہو کر ٹھیک دو بچ کر پینتالیس منٹ پر نیچے پہنچتے ہیں اور ٹیکسی کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں پہلے ارادہ تھا ریلوے سٹیشن سے کوئی بھی ٹرین پکڑ کر گوہاتی سے کسی اور شہر پہنچنا پہ رہوڑا لیکن ٹرین اس وقت ملی نہیں تو انہوں نے کہا 9.15 کی فلائٹ ہے بٹینہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے فون تو لے لیا اور ان کا مقصد فون ہی تھا لیکن جس حالت میں چھوڑ کر آجے ان سے لگاتا ہے کہ چھوٹ کہیں گہری ہے لیکن ان دونوں کو معلوم تھا کہ وہ زندہ ہے اور ہوش میں آنے کے بعد وہ پکا ان دونوں کے خلاف کچھ بولے گا تو پھر رہا نہیں گیا تو وکاس نے پھر اپنے موبائل سے اسی ہوتیل کی ریسپشن پر فون کیا ٹھیک چاہے مجھے سوہ گھنٹے بعد اس ہوتیل سے نکلنے کے اور ریسپشن پہ اس نے کہا کہ نائن ٹو ٹو میں جو گیسٹ ہیں وہ بیمار ہیں اور ان کو کچھ چوٹ لگی ہے تو آپ ذرا ڈاکٹر کو بھی دیجئے میڈیکر ارجنسی ہے تو خود وکاس نے یہ فون کیا لیکن افسوس تب تک سوہ گھنٹے بیٹ چکے تھے سوہ گھنٹے میں بہت سارا بلڈ بیٹ چکا تھا تو جب تک ہوتیل کے سٹاف اور ڈاکٹر وہاں پہنچتے صدیق دب دوڑ چکا تھا اس ساری کہانی کے بعد اب دونوں اس وقت پولیس کے حراست میں ہیں گوہاتی اور گوہاتی پولیس نے باقاعدہ کورٹ میں پیش کر ان دونوں کے پولیس ریمان لی ہے اور اب انجلی کے وہ تمام باتیں کہ یہ بلیک میلن موبائل کے وہ ساری چیزیں پولیس کے قبضے میں ہیں وہ موبائل بھی صندیق کا تو اب اس کو چیک کیا جا رہا ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے اس میں جو سب سے نازک موڑ ہے کہ ان دونوں کا ارادہ صندیق کو قتل کرنے کا تھا یا صرف موبائل چھین کر یا موبائل کے ویڈیو ڈیلیٹ کر بھاگنے کا تھا کیونکہ خود وکاس نے بھاگنے کے بعد ہوتیل کو فون کر یہ جانکاری دی کہ روم نمبر 922 میں ضرور جائیے تو اگر یہ کوٹ میں ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک طرح سے غیر ارادتن ہتیا ہے culpable homicide not amounting to murder تو پھر اس میں قتل کی دھارہ نہیں لگے گی تو پھر سزا بھی کم ہوگی لیکن اگر یہ ہے کہ ارادہ ہی مارنے کا تھا اب یہ وکیلوں کے اوپر ہے تو پھر سزا زیادہ ہو سکتی ہے لیکن کل ملا کر یہ ہوا کہ دو نوجوان انجلی اور وکاس ان سارے چکروں میں اب اس وقت قانون کے گنہگار بن چکے اور جو بھی قانون انہیں سزا دے گی ان کو بھگتنا پڑے گا تو یہ تھی آج کی کہانی اب وہی اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں آج نواغن ڈھابی ان کا جنم دن ہے تو ہیپی بڑے نواغن اور یہ احمد آباد سے ہیں اس کے علاوہ جینل چودری ان کا بھی آج بڑے ہے ہیپی بڑے جینل جی اور یہ جو ہیں چودری جی کی وائف ہیں آسٹریلیا سے ساتھی حاجرہ رعوف ان کا بھی آج بڑے ہے تو ہیپی بڑے حاجرہ جی اور یہ راؤ سبیال ان کی وائف ہیں ان کی اہلیہ ہیں پاکستان سے ہیں اور شکریہ اس میل کے لیے ساتھی زوہان خان ان کا بھی آج بڑے ہے تو ہیپی بڑے زوہان اور یہ امان خان کے بیٹے ہیں پریانکہ گتاؤن یا پھر گوتم دونوں چیزیں انہوں نے ہیں ایک صحیح ہوگا تو پریانکہ جی آپ کو ہیپی بڑے اور یہ بھی یوپیسی کے آپ تیاری بھی کر رہی ہیں تو آل دہ بیسٹ اور خوب محنت کیجئے آئی ایس بنیے آئی پیس بنیے دیش کا نام روشن کیجئے یہی دعائیں میری اور یہ بھیجا ہیمانشون ہے تو ساتھی آج آشا یادب جی اور ایڈوکیٹ اجے کمار یادب جی ان دونوں کی میرے جنیورسیری ہے اور دیپالی آدب نے اس کے علاوہ سرطنام سنگھ بہت ایک خوبصورت سوال بھیجا ہے انہوں نے سرطنام سنگھ نے کہا ہے کہ آپ کو اتنا تجربہ ہو گیا کرائم ریپورٹنگ اتنے لمبے عرصے سے کر رہے ہیں تو کیا آپ پرفیکٹ مرڈر کر سکتے ہیں کیا جواب دوں اس کا آپ کو لیکن ہاں اس بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں اور نہ سوچنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا کام ہے کرائم ریپورٹنگ جو کرائم ہوا ہے اس کو ریپورٹ کرنا اور اس ریپورٹ کو آپ تک پہنچانا کرائم کرنا نہیں دوسرا یہ کہ جو آپ نے کہا ہے پرفیکٹ مرڈر مجھے لگتا ہے کہ پولیس ذرا سی بھی اگر اپنے امانداری سے کام کر لینا تو کوئی بھی کرائم پرفیکٹ مرڈر نہیں ہے یا کرائم بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا مرڈر بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا تو وہ کبھی نے کبھی پکڑا جاتا ہے وہ ہے نا کہ دیر ہے اندیر نہیں لیکن ستنام جی آپ نے سوال پوچھ کر یہ والا مجھے چونکا دیا ہے اور ویسے بھی میں کیوں پرفیکٹ مرڈر کی سوچوں کوئی دشمن ہی نہیں ہے سبھی دوست ہیں سبھی پیار کرتے ہیں سبھی اچھے لوگ ہیں سجاد خان انہوں نے کہا میں بھی کہانی سنانا چاہتا ہوں تو سجاد ہے بالکل سنائیے اور میں بھی سنوں گا ابیناش کمار سنگھ تھانکیو سو مچ آپ کے میل کے لیے ارشد رضا انہوں نے پوچھایا کیا پوسٹ موٹم میں سے ڈی ای نی کی جانچ ہو سکتی ہے پوسٹ موٹم سے ڈی ای نی کی جانچ ہو سکتی ہے لیکن ایک طریقہ ہے جس کا جو مرا ہے پوسٹ موٹم تو اس کا اور آپ پر اس کو آپ میچ کس سے کرائیں گے تو جس سے بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ اس سے کوریلیشن ہے تو سامنے والا کا بھی سیمپل چاہیے تو جب سیمپل ہوگا تب ہی دونوں سیمپل میچ کریں گے تب ہی ریپورٹ آئے گی اس کے لئے سبحاش گروورد انہوں نے کہانی کی فرمائش کی ہے تو ضرور سناؤں گا وہ کہانی تو فیلال کہانی میں آج اتنا ہی اب آپ سے ملاقات ہو کہ کل رات نو بجے کسی نہیں کہانی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھے گا تھانکیو بریمچ